موسیقی اسلام علیکم ناظرین KPN نیوز چینل میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے آئیے آج کی اہم خبر پر نظر دالتے ہیں نمشکار دوستوں نئے مہینہ کا آج پہلا دن ہے اور کورونا سے ہماری جنگ جاری ہے گھر کے اندر آپ رہ کر اس کورونا وائرس سے جنگ کر رہے ہیں گھر کے باہر پولیس ڈپارٹمنٹ جی ایچ ایم سی اور گورنمنٹ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ اس کورونا سے جنگ کر رہے ہیں ہسپیٹل میں ہمارے ڈاکٹرز بھائی اور بہن نرسے ٹیکنیکل سٹاف سفائی کرمشاری سبھی اس جنگ سے جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستوں ٹی وی میں اور اخوار میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ امریکہ سپین اور اٹلی ان تین دیشوں میں لاپرباہی کے کارن لاکھوں لوگ کو اس بیماری کا شکار ہونا پڑا ہے اس سے ہم لوگوں کو سبق سیکھنا ہے لیسن لینا ہے آج دوستوں گھر کے اندر رہ کر ہی اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے اور میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی درپاس کرتا رہا ہوں کہ آپ گھر کے اندر رہیں اور اس جنگ سے جیتیں آج ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دوستوں بیمار ہونا کوئی گناہ نہیں ہے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے بیماری سے گھبرانا نہیں چاہیے بیماری کا علاج کرانا چاہیے بیمار ہونا گناہ نہیں ہے لیکن بیماری کو چھپانا گناہ ہے اللہ کی نظروں میں بھگوان کی نظروں میں قانون کی نظروں میں سرکار کی نظروں میں آپ بیماری کو چھپائیں نہیں جس کسی کے پاس بھی یہ خانسی سردی بخار اس طرح کا آپ کو زیادہ نقصان ہوگا آپ ہی کو نہیں اس سے آپ کے پریوار والوں کو یہ بیماری پھیلے گا آپ کے پڑوسیوں کو یہ بیماری پھیلے گا اور بعد میں پورے محلے میں یہ بیماری پھیلے گا اسی لیے میں پھر سے آپ سے ازاریس کرتا ہوں بیماری کو چھپائیں نہیں ہمیں بیماری سے لڑنا ہے بیمار انسانوں سے نہیں لڑنا ہے بیماری تو بہت بار ماں سے بچوں کو بھی آتا ہے چھوٹے بچوں سے ماں کو بھی انفیکشن ہوتا ہے اسی لیے ہم لوگ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کریں کہ کسی چیز کو چھپائیں چھپانے سے یہ مرز بڑھے گا اس کو روکیے اس کو روکنے میں سرکار کی ہماری مدد کیجئے پڑوسیوں کو بھی میں ایڈوائز دیتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ اگر جانے ان جانے میں کوئی لوگ اس چیز کی سیریسنس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں تو آپ بتائیے پولیس کو جی ایچ ایم سی کو ڈاکٹرز کو اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بہت جلدی آپ بھی اس بیماری کے شکار بنیں گے اسی لیے یہ ایک ایسا محول ہے جہاں ہم لوگ کو سب کو مل کر اس سے لڑنا ہے اور جیتنا ہے آپ کا اور ہمارا پکا ارادہ ہی ہمارے شہر کو ہمارے سٹیٹ کو اور ہمارے دیش کو اس بہت بڑی بیماری سے بچا سکتا ہے مجھے پورا بشواس ہے آپ پر یقین ہے کہ آپ اس چیز کو بہت سیریس لی لیں گے اور اپنے سبھی نیئر ان ڈیئر کو یہ بات بتائیں گے بھی جائے ہند انجنی کمار کمیشنر آف پولیس ہیدر آباد ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد شاہین group of institutions presents شاہین academy in hyderabad authenticity of result is our strength the courses offered for MPC students are IIT JEE and NEET coaching for bi-PC students excellent and experienced faculty of 20 plus years disciplined clean and good hostel campus for the students admissions are open at our branches in Malakpet Masab Tank and Aramgar in Hyderabad hurry up NEET crash course starts from If you haven't subscribeded to here you can subscribe to click and subscribe and and click and click and click and you can get it and you you موسیقی